موسیقی بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے ادھر ہے نفرت ادھر محبت ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے پسند ہے صرف دنیا داری کہ آخرت بھی ہے تم کو پیاری پسند ہے صرف دنیا داری کہ آخرت بھی ہے تم کو پیاری ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد کا قافلہ ہے ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد کا قافلہ ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا ادھر 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 ہے فتنا ادھر ہتھیلی پسر رکھے ہیں ادھر ہر انسان بک رہا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے ادھر رگوں سے لہون چھوڑے ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے ادھر رگوں سے لہون چھوڑے ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دوگے ادھر ہے شیطا ادھر خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصا على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آله واصحابه الاتقیاء اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارز کما استخلفالذین من قبلهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر القوم فی السفر خادمهم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہمیں تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی مجلس نمبر پچیس میں ہم سب آج جمع ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں اس مبارک دین اسلام کی تاریخ کا بیان چل لہا ہے اور تاریخ تاریخ کا ایک اہم حصہ جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک معیار ہے اور ایک پیمانہ ہے ایک نمونہ ہے وہ حصہ تاریخ کا دور خلافت راشدہ کا ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل مل ہو گئی ایک دروازہ بند ہو گیا اور جو دروازہ اللہ نے امت کو دیا وہ دروازہ تھا خلافت کا نبوت کے بعد جو دروازہ امت کو ملا وہ دروازہ کونسا ہے خلافت کا اور اس خلافت کا جو پھر ابتدائی دور ہے جس کی کل مدت تقریباً تیس سال ہے کتنے سال تیس سال وہ پھر ایک بلکل درخشندہ اور منفرد دور ہے اس لئے ان تیس سالوں کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اور خلافت راشدہ کا یہ دور مشتمل ہے کل کتنے حضرات پہ چار حضرات پہ وہ چاروں حضرات جب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ان چاروں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں خلافہ راشدین کہا جاتا ہے یہ ایک مسلمان کو یہ باتیں اپنے دین کی معلوم ہونے چاہئے تو ان چار حضرات کے مجموعے کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے اور ان حضرات کی ترتیب اور اتباع کو آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا عَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اپنی امت سے فرمایا تم پر میرے طریقوں کی اور میرے خلافہ راشدین کے طریقوں کی اتباع کرنا لازم ہے یعنی ان چار حضرات کے طریقے پر چلنا گویا ایسا ہے جیسے حضور علیہ السلام کی سنت پر عامل کرنا اتنی بڑی شان ہے ان حضرات کی تو خلافہ راشدہ کے دور کے جو پہلی شخصیت گزری وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو سال تین مہینے دس دن تقریباً امت کے خلیفہ رہے اس کے بعد بل اتفاق اور بل اجماع دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت ہماری بات خلافہ راشدہ کے اس دور کی چل رہی ہے یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے اور ان کا دور پھر اس اعتبار سے نمائع ہے کہ ان کو وقت بھی اللہ پاک نے زیادہ دیا اور ان کی قربانیاں اور ان کی محنت اور اخلاص وہ بھی بے مثال ہے ان کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے ان کی پیدائش یعنی ولادت سے لے کر خلافت تک اس پہ بات ہو گئی ہے دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات جس دن مسلمانوں کے خلیفہ بنے اس کے بعد سے لے کر سالے دس سال تک جب دنیا سے تشریف لے گئے وہ زندگی اس وقت ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے جی کل مدت خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی ہے دس سال چھ مہینے اور دس دن یعنی گویا تقریبا ساڑھے دس سال اس امت کے خلیفہ بنے اور اس دور میں انہوں نے تقریبا آدھی دنیا سے زیادہ اسلامی نظام کو پھیلا دیا اللہ کے دین کو غالب کر دیا اور کلمہ تیبہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے اس خلافت تا وفات میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے بیعیت خلافت اس میں بات ہو چکی ہے دوسری بات ہے دور خلافت ایک مسلمان حکمران مسلمان امیر مسلمان خلیفہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے اور وہ نظام کو کیسے چلاتا اس کو دور خلافت کہتے ہیں اس دور خلافت میں تین باتیں پہلی بات حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک تاریخی خدبہ ارشاد فرمایا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد ایک مسلمان حکمران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تکیہ لگا کر نہیں بیٹھنا اس نے عیش و عشرت نہیں کرنے اس نے تعیش و تنعم میں زندگی نہیں گزارنے بلکہ آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ خلیفہ بننے سے پہلے ان کے پاس اسباب بھی تھا مال بھی تھا منصب بھی تھا سب چیزیں تھی لیکن جب خلیفہ بن گئے تو وہ سب جا کے بیت المال میں جمع کر آتے ہیں ایک عام بندے کی طرح ایک عام مسلمان کی طرح زندگی بسر گئے تاکہ نمونہ بنیں آج ایک بات میں یہاں بیٹھ کے اپنی زبان سے آپ کو بولوں لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد جب باہر جاؤں تو پھر میری طور بدل جائے انداز اور اسٹائل بدل جائے تو آپ کہیں گے بھئی مولی صاحب بولتے کچھ ہیں باہر کرتے کچھ ہیں بات میں وزن نہیں ہے نا نہیں رہے گی بات میں وزن حیثیت ختم ہو جائے گی اس لئے حضور علیہ السلام کے بنے ہوئے لوگ تربیتی آفتہ لوگ جو زبان سے کہا وہ کر کے دکھایا ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کیا لہذا اس دور کے جو کارنامے ہیں وہ پھر بے نظیر ہے بے مثال ہے کہ کہاں کہاں تک آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اس دین کو پہنچایا اور اپنے آپ کو کھپا دیا بالکل ان کے دور میں دنیا کے چار بڑے حصے اسلام کی ماتحتی میں آئے عراق شام مصر اور افریقہ فتوحات عراق پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم پچھلی مجلسوں میں بات کر چکے ہیں اور پچھلی مجلس اس اعتبار سے تھی کہ جس میں پورا عراق جو فارس کا علاقہ تھا وہ پورا کا پورا اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہاں سے فارغ ہو گئے اور پورے عراق پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا اسلام کے نظام کو نافذ کر دیا پھر شام کی طرف متوجہ ہوگا ترتیب کے ساتھ آئے پچھلی مجلس میں بھی عرص کیا کہ دیکھیں ان مجلسوں سے ہمیں زندگی کے آداب سیکھنے کو ملیں گے حکمت ملیں گے ایک وقت میں انسان چاروں طرف اپنے دشمن کھڑے نہیں کرتا اس لیے کہ یہ نادانی ہو دیا آپ کا جسم آپ کے اعزاء آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ نے ہاتھ دو دیئے ہیں آپ دشمن چار کیسے بنائیں گے ایک وقت میں ایک کو نمٹائیں ان کو جب نمٹا دیا تو اب دوسری طرف آئے شام یہ اصل میں تھی رومی سلطنت جیسے وہ فارسی سلطنت تھی نا کس را یہ جو شام تھی یہ اصل میں کونسی سلطنت تھی رومی سلطنت یہ یاد رکھئے گا اور رومی سلطنت تھی عیسائیوں کی ابھی تک جو مقابلہ چلے آتا فارسیوں سے یہ تھے آنک پرست آتش پرست مشرک لوگ تھے اب جو مقابلہ شروع ہو رہا ہے یہ شام سے اور شام کے لوگ تھے رومی اور روم کا جو مذہب تھا یہ تھا عیسائیت سمجھ میں آرہی ہے بات اور روم کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب کیا ہوتا تھا قیسر کیا ہوتا تھا ان کے ہر بادشاہ کو قیسر کہتے تھے نام الگ الگ ہو لقب ایک ہی ہوتا تھا قیسر ہوتا تھا تو اب شام کی طرف حضرت عمر متوجہ ہوئے یہ عیسائی سلطنت ہے اور ان کی فوج لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد اور چونکہ ان کے پاس دنیا کے ظاہری خزانے بہت زیادہ تھے تو بڑی طاقت کے اندر تھے غروج کے اندر تھے سپر پاور کہلاتے تھے یہاں بھی آپ میرے دوست سے وزرگو اگر غور کریں گے کہ اس دنیا کے اہم حصے کو دین کی ماں تحتی میں لانے کے لئے حضرت عمر ایک دم نہیں گئے بلکہ پانچ جماعتیں مقرر کی کتنی جماعتیں پانچ اور اور وہ حضرات چنے جو بلکل ایک ہیرے تھے قیمتی ترین لوگ تھے اپنی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت عمر ابن العاص حضرت یزید ابن ابی سفیان حضرت شرحبیل ابن حسنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ پانچ حضرات منتخب ہوئے پانچوں کی تشکیل الگ الگ علاقے میں ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو حمص بھیجا عمر ابن العاص کو فلسطین بھیجا یزید ابن ابی سفیان کو دمشق بھیجا شرحبیل ابن حسنہ کو اردن بھیجا سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو یہ جو چار علاقے ہیں یہ چاروں شام کے مرکزی علاقے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کو چار دستوں میں تقسیم کر دیا امیر بنا دیا پانچ پہ رہ گئے حضرت خالد ابن ولید اب یہ وہ صحابی ہے جن کا وقت اپنے گھر میں بہت کم گزرا ہے تقریباً اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر ہوتے تھے تو ہر وقت کسی نہ کسی محاص پر تشکیل پر دشمن کے سامنے کھڑے تو جب شام کے لیے یہ چار جماعتیں بن رہی تھی اس وقت بھی حضرت خالد ابن ولید مدینہ میں نہیں یہ کہاں پڑتے ہیں یہ عراق میں تھے عراق جب فتح ہو گیا ان کو وہیں چھوڑا گیا کہ آپ یہیں پر رہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیچے پھر کوئی کہاں نہیں بن جائے تو اس وقت بھی خالد ابن ولید یہ کہاں پر ہے عراق میں لیکن بعد میں ابھی آگے بات آئے گی کہ جب یہ چاروں حضرات شام کے اندر داخل ہوئے تب ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ کل لشکر کل جماعت کی تعداد ہے تیس ہزار کتنی ہے تیس اور مقابلے پر جو رومیوں کا لشکر آیا وہ تھا سوہ دو لاکھ بہت بڑا فرق نہیں بہت بڑا فرق ہے اس لیے یہ جو عمومی امیر تھے حضرت عبو عبیدہ ابن الجراح انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو اور ان سے کہا کہ ہماری تعداد ظاہری طور پر بہت کم ہے لہٰذا آپ کوئی ترتیب بنائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن فوراً ان کی طرف گئے تو عراق میں ان کو خط لکھا کہ اپنے چند لوگوں کو عراق میں چھوڑ دیں باقی آپ خود ان کے پیچھے شام چلے ہیں اس لیے کہ شام میں رومیوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے ایسا نہ ہو کہ صحابہ کو نقصان پہنچا پھر حضرت خالد ابن ولید بعد میں آئے اور ان کی قیادت میں دو بڑے معارکے ہوئے اجنادین اور یرموک یہ لفظ کیا لکھا ہے اجنادین اجنادین نہیں ہاں اجنادین اور یرموک یہ دو بڑے بڑے جو غضوات ہوئے معارکے ہوئے یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئے اور اس پہ آج بات ہوگی اس میں بھرپور لڑائی کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبا دیا ہے جے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام کی تشکیل ہو گئی اور وہ شام کی طرف جائیں گے لیکن کتنی جماعتیں بنی تھی جی چار بھئی خالد ابن ولید تو عراق سے آئے نا وہ تو بعد میں آئے جی زین میں رکھیں شروع میں چار حضرات گئیں سب سے پہلے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گئے اور یہ اپنی جماعت کو لے کر حمس چلے گئے حمس یہ شام کا بہت مرکزی علاقہ ہے اور ابھی بھی یہ شام ہی کی حدود کے اندر ہے دوسرے صحابی تھے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ دمشق چلے گئے دمشق دمشق نہیں دال پہ جو زبر پڑتے ہیں غلط ہے دوستو تیسرے صحابی ہے شرحبیل ابن حسنہ یہ بڑے بہادر جنگجو قسم کے صحابی تھے ان کی قیادت میں جو جماعت گئی وہ اردن بسرا گئی یہاں گئی چوتھے صحابی تھے عمر ابن العاص ان کی قیادت میں لشکر گیا فلسطین یعنی آپ اس پورے منظرنامے کو دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے جماعتوں کی تشکیل بھی الگ الگ ہوئی اور پھر ایسا نہیں کہ آگے جا کے مل گئے ان کو الگ الگ رخ دے دیا آپ یہاں آپ یہاں آپ یہاں یہ حضرات یہاں پہ چلے گئے لیکن ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ان چاروں علاقوں میں جو مرکزی علاقہ تھا وہ کونسا تھا؟ دمشق کا کونسا علاقہ تھا؟ اصل اس جگہ کو کنٹرول اگر کیا جاتا تو پورا شام کنٹرول کے اندر آ جاتا یہ ترتیب یہاں پر بن دے گا لیکن یہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اب اندازہ لگایا جو میں نے عرض کی نا بات انہوں نے اپنی ان کی ان کی ان کی چاروں لشکروں کی تعداد کو جمع کیا تو تیس ہزار کے قریب اور اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کر رومیوں کے لشکر کو دیکھو تو اس نے کہا وہ دو لاکھ تیس ہزار کہا یہ تو ہم اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈال دیں گے حکمت بصیرت فراست فوراں حضرت ابو عبیدہ خط لکھتے ہیں امیر المومنین کو تو انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ آپ عراق کو چھوڑ دیں کچھ ساتھی وہاں رہنے دیں اور سیدھا آپ شام چلے ہیں اب حضرت خالد ابن ولید عراق سے روانہ ہو کر کہا آئیں گے شام آئیں گے اب آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں حضرت خالد ابن ولید عراق میں تھے ان کو جب خط ملا یہ جو گرین پٹی چل رہی ہے نا دوستو یہ حضرت خالد ابن ولید کا لشکر آئے گا حضرت خالد ابن ولید عراق سے روانہ ہو گئے اچھا یہ راستے میں ایک بہت بڑا سہرہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں سہرہ شام اور اس کو سہرہ سینہ بھی کہتے ہیں سینہ یہ جو کوہ تور کا تذکرہ آتا ہے نا تور پہاڑ کا یہ اسی پٹی کے ساتھ چلتا ہے اسی سہرہ کے ساتھ یہ پٹی چلتی ہے اس کی اس کا آدھا حصہ شام میں ہے آدھا حصہ مصر کے اندر تو جب اس سہرہ کے پاس پہنچے تو یہاں حضرت خالد ابن ولید کو ایک بات کا احساس ہوا وہ احساس کیا ہوا؟ آگے چلیں یہ جو سہرہ شام تھا یہ بہت مشہور تھا اور عرب میں یہاں جو مسافر جاتے تھے تو ایک بہت طویل راستہ تھا دمشت تک پہنچنے کا تو چاہے پانی جتنا بھی سٹوک کر لے زخیرہ کر لے پانی ختم ہو جاتا تھا خوشک ہو جاتا تھا ایک تو گرمی شدید اور پھر سہرہ بہت بڑا تو حضرت خالد ابن ولید سمجھ گئے کہ بھئی یہاں تو ہم سے تھوڑی سی معاملے میں کوتا ہی ہو گئی یہاں رک گئے اور پھر کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جتنا پانی ہے وہ اپنے پینے کا پانی وہ برطنوں میں جمع کر دو الگ کر دو اس کو اور خوب پانی جمع کر لو وہ جمع کر دیا اب مسئلہ یہ ہے جیسے ہم آج گاڑی میں جاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ ہے پانی کا اور گاڑی کا مسئلہ ہے پیٹرول کا ہے نا؟ تو اس کے لئے پیٹرول چاہیے اب صحابہ کے ساتھ یہ تھا کہ ان کو بھی پانی چاہیے ان کے جانوروں کو بھی پانی چاہیے اور گھوڑا جو ہے گھوڑا یہ ایسا جانور ہے کہ اس کو اگر زیادہ بھگایا جائے تو اس کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اونٹ کو اتنی نہیں گھوڑے کو بہت زیادہ ہے تو آپ نے جیسے پہلے بھی سنا کہ اللہ فاق نے اونٹ میں ایک نظام رکھا ہے قدرتی طور پر کہ یہ جب پانی پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے تو اس کے کوہان میں اونٹ کی کمر پر جو کوہان ہوتا ہے نا اوبرا ہوا اس کوہان کے اندر یہ پانی ایک چربی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ اصل میں پانی کی ایک سٹوریج ہے اللہ کا نظام دیکھے دوستو اس لئے سورہ غاشیہ میں اللہ نے خاص طور پر اس جانور کا ذکر کیا دیکھتے نہیں میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے یہاں مفسرین نے سوال کیا کہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ہیں اونٹ کا تذکرہ کیوں ہوا خاص طور پر اس کی وجہ یہ ہے بعض خصوصیات اس جانور کی ایسی ہیں جو باقی جانوروں میں نہیں اور سب سے بڑی خصوصیت اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے کہ یہ پانی جب پیتا ہے تو جتنی میدے کی ضرورت وہ وہاں چلا گیا باقی پی پی کر کے اس کو کمر میں جمع کر لیتا ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے یہ سٹور کرنے کا ایک قدرتی نظام تو حضرت خالد ابن ولید نے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اونٹوں کا مو بان دو اونٹ کا مو بان دیا سختی کے ساتھ تاکہ ان کو خوب پیاس لگ جائے تین دن اس پہ گزار دیا اب وہ اونٹ خوب پیاسے ہو گئے اور تین دن بعد جب روانہ ہونے لگے تو کہا کہ اب ان کا مو کھول دو اور ان کو خوب پانی پیلاو اب اونٹ پہلے سے پیاسے اور ویسے ہی زیادہ پانی تو انہوں نے پینا شروع کیا 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 خوب بھر گئے اب حضرت خالد ابن ولید مطمئن ہو گئے کہ ان اونٹوں کے اندر اتنا پانی زخیرہ ہو چکا ہوگا کہ راستے میں اگر ہمیں اپنے گوڑوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی تو ان اونٹوں کو زبا کر کے ہم ان کے کوہان سے پانی نکال کر گوڑوں کو پلا سکیں گے اتنے فراست والے لوگ تھے دوستو اب راستے میں اس طریقے سے پھر خوب استفادہ کیا اب جب چلے اب آگے چل کر جب گوڑے تھک جاتے تو اونٹ کو زبا کرتے تھے اونٹوں کی کمی نہیں تھی عرب میں گوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو اونٹ زبا کرتے تھے گوش پکا کے خود استعمال کرتے تھے اور جو پانی نکلتا تھا وہ گوڑوں کو پھلاتے تھے ہوتے ہوتے پورا یہ سہرہ پار کیا حضرت خالد ابن ولید پہنچ گئے ایک ساتھی ضائع نہ ہو فکر کی اچھا یہاں عجیب بات آپ دیکھیں میں نے آپ سے ابھی عرص کیا کہ شام کا مرکزی علاقہ کون سا ہے دمشق کون سا ہے دمشق لیکن خالد ابن ولید یہاں نہیں رکے یہاں نہیں رکے اس سے آگے چل کے آگے بسرہ میں آگئے مرکزی جگہ چھوڑ دیں آگے آگئے اور اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کر دیا اب اس میں کیا علت تھی ان کی زہانت دیکھیں جنگی مہارت یہ بسرہ کی جو پٹی سیدھی جا رہی ہے نا دوستوں نیچے کی طرف یہ سیدھا مدینہ منورہ کا راستہ ہے اور شام کے لوگ تجارت کے لیے جب آتے جاتے تھے تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا مدینہ منورہ جانے کا وہ کون سا تھا بسرہ کا انہوں نے آکے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا ان کا راستہ تجارتی بن کر دیا دیکھیں آج دنیا جو بات سمجھ رہی ہے کہ کسی ملک کی بنیاد کمزور کرنے کے لیے اس کی معیشت کمزور کر دو اب آپ دیکھیں نا اب وہ لڑائیاں نہیں ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں میزائل داغے جا رہے دھماکے ہو رہے ہیں وہ چیزیں تو گئی ہیں اب نہیں ہیں اب دنیا کی جتنی جنگیں ہوں گی قرب قیامت کی احادیث اور فتنہ دجال کی احادیث سے واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ اب اس آخری وقت میں دنیا کی عالمی جنگیں وہ معیشت کی بنیاد پر ہو یہ جو حالات بنتے ہیں نا پوری دنیا کے نظام کو جام کر دیا تھا کیوں تاکہ معیشت کا بٹا گیٹ جائے ہر ملک پریشان ہو جائے معاشی طور پر ہم کیوں رو رہے ہیں آج ایک تدبیر ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تدبیر صحابہ نے دشمنان دین کے لیے استعمال کی آج دشمنوں نے ہمارے خلاف استعمال کر ہم غافل ہوگا ہمیں پروائی نہیں ہے کسی چیز کے اپنے لیے مست گھوم رہے دنیا میں تو اب دیکھیں یہ وہ صحابہ ہے وہ حضور کی تربیت تھی فراست تھی صاف سترے لوگ تھے آکے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا اور ان کی تجارتی پٹی بن کر دی ایک دھچکا اور ایک ان کو دھککا یہ دے دیا اب اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پر قبضہ ہو گیا اب صحابہ اکرام کو تھوڑی تسلی ہو گئی کہ بھئی اب یہ جگہ تو ہمارے قابو میں آ گئی خالد ابن ولید بھی پہنچ گئے تو جتنا رومیوں کا لشکر تھا وہ سب کا سب جا کے جمع ہو گیا کہاں پر یہ دیکھیں اجنادین کا علاقہ یہ کہہ لکھا ہے یہ اجنادین نے جہاں پہلا مارے کا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا ہے یہ جو گرین کلر کی سبز رنگ کی جو ایرو بنے ہوئے یہ اسلامی لشکر ہے اور یہ جو ریٹ کلر کا ہے یہ رومیوں کا کافروں کا لشکر یہاں پہنچنے کے بعد چونکہ سب رومی یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں خالد ابن ولید بھی آئے اور ایک زبردست جنگ ہوئی ہے گمسان کی جنگ ہوئی ہے لیکن چونکہ ان کی حمتیں پست کر دی بسرہ میں حکمت کے ساتھ کمزور پڑ گئے تھے تو لہٰذا برپور لڑائی کے بعد اجنادین کو فتح کر دیا اور رومیوں کو یہاں پر شکست دے دی ایک مین پوائنٹ فتح ہو گیا اور یہ اجنادین سے بھاگ کر جتنے لوگ بج گئے وہ یہاں سے بھاگ کر چلے گا اجنادین کو فتح کرنے کے بعد اب حضرت خالد ابن ولید یہاں سے چلے اب آگئے دمشق جو اصل جگہ تھی اس جگہ کو آپ فوکس کیا کہ اب یہاں پر اب مقابلہ کرنا ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فورا لڑائی نہیں کی کہ پہنچے اور تلوار نکالی ہو نہیں پہلے جا کر وہاں بیٹھ گئے یہاں بیٹھنے کے بعد انہوں نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور یہ چیک کیا کہ وہ کون سے شام کے علاقے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیج کر ان کو فتح کر لیں اس میں زیادہ وقت بھی نہ لگے طاقت بھی نہ لگے اور ہمارا مورال بڑھتا رہا ہے اس لئے یہاں لڑائی نہیں چھیڑی اطراف کے علاقوں کو دیکھا تو ان کو اردن اور آگے ہمس یہ شام کے مرکزی علاقے تھے لیکن حضرت خالد ابن ولید نے اندازہ لگایا کہ یہ ہم بہ آسانی لے سکتے ہیں خود یہیں بیٹھے ہوئے ایک جماعت یہاں بیج دی ایک جماعت یہاں بیج دی اردن اور ہمس کو یہاں بیٹھے بیٹھے اسلامی سلطنت میں داخل کر دی اب دمشق کے اندر اور زیادہ مضبوط ہو گئے جی اب یہ معاملات چل رہے تھے رومیوں کے جو بادشاہ تھے میں نے ابھی آپ سے عرص کیا کہ ان کا لقب کیا ہوتا تھا قیسر اب وہ حیران کہ سوہ دو لاکھ سے اوپر کی فوج میں نے بھیجی بھی ہے تمام ہتھیار اسباب اسلحہ سب کچھ ہے اور یہ اتنی دور سے مدینہ سے چل کر آئے ہوئے مسلمان تیس ہزار یہ ہر جگہ ہمیں مار رہے ہیں ہمیں شکست دے رہے ہیں پٹائی کر رہے ہیں ہمارے اس کی وجہ کیا ہے اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا قیسر روم نے کبھی پہلے یہ کرو کہ جا کر معلومات لو وجہ کیا ہے ہماری شکست کی ان کی کامیابی کے اسباب تلاش کرو ایک رومی جاسوس آیا اس نے آکے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا ہے صرف معاینہ کیا ان کے دن رات کے معاملات معاملات دیکھے پھر واپس چلا گیا واپس جانے کے بعد اس نے ایک ریپورٹ پیش کی جیسے ہوتا ہے نا ایک سروے کر کے ریپورٹ پیش کی وہ سننے کے قابل ہے دوست اس شخص نے جا کر قیسر روم سے کہا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں پہلے مرکزی نکتہ تو یہ ان کے اخلاق بہت کریمانہ ہے ہم اس میں گرے ہوئے ہیں دوسرا میں دیکھا کہ رات کو عبادت کرتے ہیں حالانکہ ایک فوجی دن بر لڑتا ہے مجاہد دن بر لڑتا ہے کتنا تھکا ہوا ہوگا لیکن رات کی عبادت نہیں چھوڑتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں آپس میں برابری کے ساتھ رہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں بدکاریا کرتے ہیں وعدے کی پابندی نہیں کرتے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ ان کے ہر کام میں جوش و استقلال ہوتا ہے اور ہمارے کام ان سے خالی ہوتے ہیں کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے وَالْفَضْلُمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاؤُ حقیقی کامیابی وہ ہیں جس کی گواہی دشمن بھی دے رہا ہوں دشمن بھی واقعی اس کو قبول کریں یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ اسلام کے غلبے کا راز یہ ہے اس لئے میرے عزیزوں دوستوں بزرگو آج ہمیں یہ شروع کی دو سطروں میں غور کرنا پڑے گا شاید ہم اخلاق میں عبادت میں عمال میں ظلم میں برابری ان معاملات میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں وہ کام جو کافر کرتے ہیں شاید آج ہم ان کے اندر لگ گئے ہیں شراب و کباب میں لگے ہوئے ہیں ناجگانوں میں لگے ہوئے ہیں وعدہ خلافیوں میں لگے ہوئے ہیں دنگے فساد میں لگے ہوئے ہیں مسجدوں سے عمال سے سلحہ سے کٹ گئے ہیں بالکل سب کچھ ہو گئے ہیں تو عزم و استقلال کیسے ہوگا اندر اس نے یہ ریپورٹ جا کر پیش کی کہ بھئی معاملہ یہ ہے اب باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا اب دوسرا مشہور مارکہ ہوا اجنادین فتح ہو گیا اب یرموک یہ ان کی بہت ایک فوجی چھاؤنی تھی رومیوں کی اور اس جگہ حضرت خالد ابن ولید کو آپ جانا ہے اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے آپ اندازہ لگائیں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی ہے چالیس ہزار امیر ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عیسائی لشکر کی تعداد کتنی ہے دو لاکھ چالیس ہزار چھے گناہ زیادہ ہے اور ان کے امیر کا نام تھا تیدور تیدور نام تھا اس کا لیکن حضرت خالد ابن ولید گئے جی لیکن جانے سے پہلے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تو حکمت عملی بنائی چند باتیں اس یرموک کے اندر آپ نے غور سے سننی ہے ایک تو حضرت خالد ابن ولید نے ایک حکمت عملی پہلے سے ڈیزائن کی بنائی وہ آپ کے سامنے آئے گی دوسرا اسی معارکے میں ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے موت پر بیعت لی اسی معارکے میں رومیوں کے ایک بہت بڑے جرنیل کمانڈر تھے اس کا نام تھا جرجہ کیا نام تھا جرجہ یہ اسلام لائے اچھا اس معارکے میں مسلمان خواتین کا ایک بڑا خوبصورت کردار رہا ہے اور پانچویں اہم بات یہ ہوگی کہ سب کچھ ہوا اور حضرت خالد ابن ولید نے تاریخی کارنامہ انجام دیا کہ اپنی سے چھے گناہ بڑی فوج کو شکست فاش تھی کتنے عیسائی مارے گئے کیا ہوا وہ ابھی بات آئے گئے لیکن آخر میں آپ سنیں گے کہ مدینہ منورہ سے ایک خط آتا ہے امیر المومنین کا اور اتنی بڑی فتح کے بعد کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کو امارت سے معزول کر دیا جائے اب وہ امیر نہیں ہے امیر دوسرے آدمی ہوں گا چیف پہلی بات حضرت خالد ابن ولید کے حکمت آمد چالیس ہزار کو دو لانک چالیس ہزار سے بھیڑانا ہے کیا کریں سب سے پہلے تو یہ اسلامی لشکر چلا ہے اور یہ یرموک ہے دریاں یرموک یہ ازروعات کا علاقہ ہے حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کے یہاں آئے ہیں اور عیسائیوں کا لشکر تیدور کی قیادت میں چل کر وہ یہاں آیا ہے یہاں مسلمانوں نے اپنا ایک کیمپ بنایا پناہ گاہ اور یہاں عیسائیوں نے اپنا ایک کیمپ بنایا یہاں پر اچھا اب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی ہماری تعداد تو بہت کم ہے تو ایک حکمت عملی کیا بنائیں کہ اپنے لشکر کو ہزار ہزار کے حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی ایک ایک جماعت بنائیں اور ایک جماعت میں کتنے افراد ہوتے تھے ہزار ہزار سے اوپر نہیں ہزار پر ایک امیر ہزار پر ایک امیر ہزار پر سب کو ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا پھر اس کے پیچھے پھر اس کے پیچھے ایک وقت میں سب نہیں تھکے سب استعمال نہ ہو ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہے اور تاکہ طاقت ترتیب میں اور پھر کیا کیا کہ مردوں کے پیچھے پھر مستورات کو کھڑا کیا مسلمان خواتین آئی تھی اور ان کو دیئے ڈنڈے اور پتھر خواتین کو ڈنڈے دیئے اور پتھر دیئے کس کو مارنے کے لئے جی عیسائیوں کو نہیں عیسائیوں کو نہیں میں یہی سننا چاہتا تھا آپ لوگوں سے جو مسلمان پیٹ پھیر کے آئے گا اس کو یہ عورت ڈنڈا مار کے واپس کرے گا اس کو شرم کا احساس دلائے گا دیکھیں ایک قائدانہ کردار اس کو کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا بھئی تم عورت تو نہیں ہو کہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ گئے ہو یہ جملہ جو ہے نا یہ اپنے پیچھے ایک تاریخی پسمنظر رکھتا ہے ہے تو یہ ایک رسمی عرفی جملہ لیکن مرد کو اس کے مرد ہونے کا اس کی مردانگی کا اس کے طاقت کا ایک احساس دلاتا ہے خالد ابن والی نے پیچھے عورتوں کو کھڑا کیا اور کہا اگر میرے لشکر سے کوئی بھاگ کے آئے تو سیدھا ڈنڈا تمہارا اس سر اس کا ہونا چاہیے تاکہ یہ سیدھا واپس جائے ایک تو یہ حکمت عملی بنائے ایک بات دوسری بات دیکھیں ایک مسلمان کچھ بھی کر لے اصل طاقت اس مبارک دین میں اس امت کی وہ اللہ کی نسرت ہے اس کے بغیر نہیں دو صحابہ تے ہوئے ایک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ان کے ذمہ لگا کہ آپ نے لشکر میں گھوم کر سورة الانفال پڑھنی ہے سورة الانفال دیکھیں سورت بھی وہ چنی کہ پوری سورہ انفال میں جہاد کے قتال کے اللہ کے راستے میں لڑنے کے قربانی کے شہادت کے فضائل اس کا بہر بہر عادہ ہوتا رہے تاکہ ایمان جذبہ بنتا رہے ان کو اس پہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو اس بہر کام پہ لگایا گیا کہ آپ پورے لشکر میں گھوم کر کہیں گے اس صبات اس صبات اس صبات اس کے معنی کیا آتے ہیں ڈٹے رہو جمع رہو استقامت سے کڑے رہو اس سے حمت مضبوط ہوتی یہ ایک حکمت عملی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بنائے اب یہ مسلمانوں کا لشکر ہے یہ جو گرین کلر ہوگا نا دوستو یہ اسلامی لشکر ہے اور یہ جو اورنج آپ کو لگ رہا ہے یہ عیسائیوں کا رومیوں کا لشکر ہے اس کی واقعیدہ ترتیب بن گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حصے کو آگے کیا خود حضرت خالد پیچھے خود پڑاؤ پیچھے رکھا ہے اور یہ لوگ بھی چار حصوں میں تقسیم ہو کر کے آگے اب یہ آپس میں آمنے سامنے مقابلہ چل رہا تھا اور اس رومیوں کے لشکر نے یہاں پر ایک بڑا عجیب داؤ کھیلا چونکہ تعداد ان کی زیادہ تھی نا یہ اندازہ لگا کر کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور ان کا پڑاؤ مستورات پیچھے انہوں نے ایک بہت ہی بڑا منصوبہ بنایا وہ منصوبہ انہوں نے کیا بنایا جی اب جب یہ مقابلہ یہاں پر چل رہا تھا تو رومیوں نے اپنے کچھ دستے دائیں بائیں کر دیے اس طرف نکالے اس طرف نکالے یہ لڑائی اور ان سے کہا کہ یہاں سے جاؤ پیٹ پیچھے اور جا کر یہ جو کیمپ ہے مسلمانوں کا جو مستورات ہے بچے ہیں اس پہ پیچھے سے حملہ آور ہو جاؤ ایک حصہ یہاں سے آیا ایک حصہ یہاں سے آیا اور مسلمان یہاں پہ مصروف ہے یہ پیچھے سے گھوم کے مسلمانوں کے پڑاؤ پہ حملہ آور ہو لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بہت ہی فتین تیز نظر صحابی تھا یہ خود گھوم پھر کر لشکر میں مقابلہ کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ رومی دائیں بائیں ہو رہے ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اوہو یہ تو راستہ بنا رہے ہیں فوراً ایک صحابی ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہ ان کو لیا اور ان سے کہا کہ آپ اس طرف سے نکلیں میں اس طرف سے جا رہا ہوں اور فوراً جو رومیوں کا لشکر یہاں جا رہا تھا اسلامی پڑاؤ کی طرف ادھر سے حضرت خالد ان کے پیچھے گئے ادھر سے حضرت قیس کو بھیج دیا اور انہوں نے پیچھے سے جا کے ان پہ حملہ آور دی اس کو ذہنت فراست کہا جاتا ہے کم تعداد میں ان کو پریشان کیا اور وہاں جا کر رومیوں کو وہاں سے بھکا دیا ان کو احساس ہوا کہ بھئی یہ تو بیدار لوگ ہیں جو گھم کرتے ہیں ان کو علم موجاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں خیر بڑپول لڑائی یہاں پر ہوتی رہی اور یرموک کا جو مارکہ ہے دوستو اس کی ایک داستان بڑی عجیب و غریب ہے باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئے عرب عالم نے فتوحات الشام کے نام سے اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے فتوحات شام لیکن پڑھنے کے قابل ہے کبھی موقع ملے نا یہ ترجمہ ضرور لے کے پڑھیں آپ لوگ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس میں جو صحابہ نے جو انداز سے قربانی دی ہے اور جو لڑے ہیں اور اپنا جان مال سب پیش کیا ہے وہ ایک عجیب داستان ہے خیر برپور مقابلہ یہاں پر ہوا اور بالآخر رومیوں کے لشکر کے جو پیر تھے وہ اکھڑ گئے وہ لوگ بھاگنے لگ گئے جی اب اس دوران جب برپور لڑائی چل لئی تھی اور یہ صحابی حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہماری تعداد کم ان کی تعداد زیادہ ہے تو یہ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پہ اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک اعلان کیا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عکرمہ کن کے بیٹے ہیں ابو جہل کے دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں باپ ابو جہل دین کا سب سے بڑا دشمن بیٹا بھی شروع میں دین کا بڑا دشمن لیکن جب اسلام لائے تو پھر عجیب ہو گئے یہ کھڑا ہوا حضرت عکرمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہا میں عکرمہ ہوں ابو جہل کا بیٹا اور زندگی کا ابتدائی حصہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے گزارا ہے اور میں نہیں ڈراؤ اس وقت بھی آج تو اللہ کے پیغمبر کے دین کی طرف سے لڑنے آیا ہوں آج کیسے ڈروں گا نہیں لڑوں گا پھر کہا ہے کوئی جو میرے ہاتھ پہ اب بیعت کر لے وہ ساتھی کھڑا ہو جائے کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیٹ نہیں دکھائیں گے دو حضرات فوراں کھڑے ہوئے اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جو صحابی کھڑے ہوئے یہ حارس ابن حشام رضی اللہ عنہ یہ پتہ ہے کون ہے یہ حارس ابن حشام عکرمہ کے سگے چچا ہے تو ابو جہل کے کیا ہو گئے سگے بھائی اندازہ لگائے ابو جہل کا سگا بیٹا اور سگا بھائی وہ اللہ کے دین کے لئے سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور پھر ایک صحابی حضر زرار ابن عزور یہ نام ہے زرار اس نام کو بھی لوگ ولد پڑتے ہیں اس لئے میں بار بار یہ عرص کرتا ہوں کہ یہ تلفز اور حروف کو پڑنا بھی سیکھیں بعض لوگ بچوں کے نام رکھ کے کہتے ہیں زرار بالکل معنی غلط ہو جائے گا زرار کے معنی نقصان پہنچانا یہ صحابی ہے زرار ابن عزور رضی اللہ عنہ یہ دو حضرات کھڑے ہوگا انہوں نے موت پر بیعت کل اور سب سے پہلے حضرت عکرمہ شہید ہوئے پھر حارس ابن عشام شہید ہوئے پھر حضر زرار ابن عزور بھی شہید ہو رضی اللہ عنہ ان کی بہن تھی اسلامی تاریخ میں ان کا بڑا تذکرہ ہے ان کا نام ہے خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہ یہ خولہ عجیب مجاہدہ تھی آپ فتوحہ دے شام پڑھیں گے نا تو عجیب انسان اچھا عام مستورات کے لئے منع تھا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں آئیں گے یہ کیا کرتی تھی ان کا جذبہ اتنا تھا کہ یہ بالکل نقاب پہن لیتی تھی پورے جسم کو لپیٹ دیتی تھی اب اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی مجاہد نے تیاری کی ہے یا عورت ہے کیا ہے اور پھر آنکر کافروں کے لشکر میں اور پھر جو تلوار بازی کی مہارت تھی ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی بھی شہید ہو گئے تو پھر یہ اپنے بھائی کی کا بدلہ لینے کے لئے ہے اور خوب دٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر ان کو واپس بھیجا گیا یہ خولہ بنت عزور ہے رضی اللہ عنہ اب یہ معاملہ چل رہے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے دل میں آیا کہ لڑائی چل رہی ہے جا کر رومیوں کے امیر سے بات کرنے چاہیے اسلام کی دعوت دیتے ہیں شاید مان جائے تو یہ اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے کر گئے اور رومیوں کے ذمہ دار سے ملے وہ ریشم کے بنے ہوئے ایک خیمے میں بیٹھا ہوا تھا ریشمی خیمہ تھا اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے مرد کے لیے ریشم کا لباس کپڑا کسی بھی صورت میں کیا ہے حرام ہے منائے انہوں نے جب دیکھا وہ ریشمی تو باہر رک گئے کام اندر نہیں آتے انہوں نے کہا کیوں کہ ہماری دین میں ریشم کے کپڑے پر پیر رکھنا اس کو پہننا یہ منائے ہم نہیں آسکتے آپ باہر آجائیں وہ باہر آئے ان سے کہا کہ بھئی کیوں ملنے آئے تو کہا بھئی اسلام کی دعوت دینا ہے لڑائی تو چل رہی ہے ہم ڈرے نہیں لیکن اپنا مقصد پورا کر لیں کہ اسلام قبول انہوں نے کا نہیں پس ایک بات ہوئی یہ واپس آگئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جی جی اب اس بیش میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آئے یہ جرجہ جس کا نام آیا یہ رومیوں کا بہت بڑا کمانڈر تھا یہ درمیان جنگ آ کر حضرت خالد ابن والید سے ملا ہے جے آپ دیکھیں گے ابھی اس لڑائی کے دوران رومیوں کا ایک مشہور جرنیل جرجہ نے حضرت خالد سے ملاقات کی کچھ اہم بات چیت ہوئی جو بڑی دلچسپ تھی بلاخر یہ مسلمان ہوا اور شہید ہوا یہ جرجہ آیا یہ ان کا بڑا مشہور جرنیل تھا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کے امیر انہوں نے کہا خالد ابن والید کہا مجھے ان سے ملاقات کرنی لڑائی چل رہی یہ آئے حضرت خالد ابن والید رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا مجھے آپ سے چند باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ بہت مشہور ہے کہ آپ کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے کہ آپ واقعی ایسا ہے انہوں نے کہا ہاں کہا تو جاتا ہے تو کہا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ کو اللہ پاک نے آسمان سے بھیجا ہوگا اس لئے کہ جو اللہ کی طرف سے تو پھر تو آسمان سے آنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں تو آپ کی تلوار ہی تلوار ہے کوئی اس کے سامنے رک نہیں سکتا تو اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ کی طرف سے آسمان سے آئے ہیں حضرت خالد ابن والید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں اللہ کی تلوار اس معنی میں نہیں ہوں کہ میں آسمان سے آیا ہوں یا کمال میری ذات اور میری تلوار میں ہے کا پھر کا حقیقت یہ ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جو شروع میں اسی دین کے خلاف استعمال ہوئے حضرت خالد ابن والید کہہ رہے ہیں اور ہم شروع میں اسی دین کے لانے والے پیغمبر کے خلاف لڑے ہیں کئی جنگوں میں لیکن پھر اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہمیں دین کی سمجھ دی اور ہم اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور جب سمجھ آئی تو اس دین کے لئے پھر استعمال ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی اور مجھ سے خوش ہو کر فرمایا کہ خالد تو اللہ کی تلوار ہے تو اگر جو کچھ ہے تو وہ پیغمبر کی دعا اور اللہ کی نسرت ہے باقی میری ذات کے اندر کوئی کمال نہیں تو جرجہ نے پوچھا اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہتے کیا ہے انہوں نے کہا کہتے یہ ہے کہ بھئی اس کائنات کو بنانے والا اللہ پاک ایک ہے اور اس نے اپنا آخری پیغمبر دنیا میں بھیجا جو جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانا ضروری اچھا تیسری بات یہ ہے کہ کیا میں اسلام لاسکتا ہوں تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا ہاں بالکل لاسکتے لے آؤ تو بس ایک رسمی مسلمان کہلاؤں گا یا کوئی حیثیت ہوگی میری تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا ایسا نہیں ہے آپ اسلام لائیں گے تو آپ اور سب مسلمان امیر غریب سب برابر ہو جائیں گے اور آگے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا حضرت خالد ابن ولید نے کہا جرجہ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ہم سے اعمال میں زیادہ آگے نکل جاؤ کیوں کہا اس لئے کہ ہم نے تو اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ان پر ایمان لائے ان کی صحبت میں رہے لیکن تم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے تم نے تو ہمیں دیکھا ہمارے کہنے پر ایمان لاؤ گے تمہاری قربانی ہم سے زیادہ ہوگی اگر تم نے کلمہ پڑھا اور دین کے لئے استعمال ہو گئے تو شاید تم درجے میں ہم سے بھی آگے نکل جاؤ یہ بہت متاثر ہوا اور اسی وقت حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ پہ اسلام لائے اور ان کے ساتھ اسی معارکے میں شامل ہوا اور اسی میں ہی شہید ہو گیا یہ خوش نصیبی ہے اللہ نے ان کو قبول کر لیا اب مسلمانوں کا لشکر اللہ پاک نے اس کو غالب کیا اور یہ رومیوں کا لشکر بھاگنے لگا یہ لاکھوں کا لشکر ہے یہ جا رہا ہے اور اسلامی لشکر جو ہزاروں میں ہے یہ اس کے پیچھے یہاں ایک عجیب بات ہوئی جیسے آپ نے ابھی سنا نا کہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لئے حضرت خالد ابن ولید نے کیا کیا تھا کن کو ڈھنڈے دیئے تھے مستورات کو نہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم بھی مضبوط رہے تو ایک زنجیر لے کر ایک دوسرے کے پیروں سے باندے اب یہ تو دماغ میں نہیں تھا نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں شکست ہو ان کو تو لگا کہ یہ منٹو کا کام ہے لیکن جب اللہ نے اسلام کو غالب کیا یہ بھاگے تو اب کیسے بھاگے پیروں سے زنجیر بندی بھی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ قدم اٹھتے نہیں تھے پیچھے سے مسلمان تھے تو ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے جا کر ایک ہندق کے اندر گر گئی اور اس میں ہزاروں رومی مر گئے اسی ایک مارکے کے اندر تو غلط فیصلے سے اتنا بڑا نقصان ان کو ہوا اس لئے آپ دیکھیں حضرت خالد ابن ولید نے جو فیصلہ کیا بصیرت والا کیا کسی کے ہاتھ پیر سر نہیں باندھا بلکہ ایسی ترتیب کی کہ ان کی حمد بندی رہے اب آپ دیکھیں دو لاکھ چالیس ہزار رومی آئے تھے اس مارکے میں ایک لاکھ ستر ہزار رومی مارے گئے اور تین ہزار رومی اس یرموک کے مارکے کے نتیجے میں مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو ایسا بھی ہوا ہے آج اسلام کی یہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے ہمیں اسباب بتا کر مادیت بتا کر وسائل بتا کر اتنا ڈھرا دیا گیا دبا دیا گیا کہ آپ مسلمان کے اندر کی حمد عظم استقلال سب کمزور ہو چکا اس لئے تاریخ سے جننا بہت ضرور اب کیا ہوا اب حضرت خالد ابن ولید اتنے بڑے فاتح اب دنیا میں اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کو تو اور بڑا منصب ملے گا لیکن دیکھیں دین اسلام کی الگ ترتیب اور الگ مزاج ہیں مدینہ منورہ سے خط آتا ہے اور آپ سے عرض کروں تھوڑا سا اس بات کو سنیں گے یہ خط آیا اور قاسد نے لا کر حضرت خالد ابن ولید کو ہاتھ میں دے دیا کہ امیر المومنین نے آپ کے نام خط بھیجائے اچھا اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ جیسے ہی خالد آپ یہ خط پڑھیں امارت چھوڑ دیں اور ابو عبیدہ ابن الجرح کو اپنا امیر بنا دیں فوراں چھوڑیں لیکن جب یہ خط آیا تو لڑائی اروش پہ تو حضرت خالد ابن ولید نے پڑا لیکن اس کو بند کر کے اپنے پاس رکھا کچھ بھی نہیں کہا کیوں اس وقت میں کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنا وہ بہت بڑا نقصان دے سکتا تھا بعض چیزیں ایک مسلمان اپنی فراست سے کرتا ہے فیصلے اس کی تو وہ سمجھ گئے کہ اس کا تعلق عام حالات سے عین حالت جنگ سے نہیں ہے تو لہٰذا خاموش ہو گئے اور جب لڑائی ہو گئی فتح مل گئی سب کچھ ہو گیا اب حضرت خالد ابن ولید خط نکال کے لائے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط میں ہے کہ حضرت خالد کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا اب امیر حضرت ابو عبیدہ ہوں گے اور حضرت خالد نائب امیر ہوں گا دوران جنگ حضرت خالد نے پڑا لیکن کچھ کہا نہیں بعد میں وہ خط لاکہ حضرت ابو عبیدہ کو دے دیا اور دیکھیں آگے کیا کہا کہا کہ اب آپ امیر اور میں آپ کا سپاہی ہوں ان کا دل اور ان کا حلم اتنا بنا ہوا تھا آج تو اگر کوئی ہمیں چھوٹے اسی جگہ سے اوپر سے نیچے کر دے یا کہے بھئی آپ ادھر ہو جائے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے اس طرح ہو جائے میری شان کے خلاف ہو گیا میری عزت نہیں کی گئی میرے مقام کو نہیں سمجھا گیا لیکن آپ کو صحابہ کی زندگیوں سے سمجھ آئے گا کہ عہدوں میں منصب میں امارت ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگئے لوگ اللہ کے دین کے لئے استعمال ہونا ہے امیر بن کے ہو تو بھی ٹھیک سپاہی بن کے ہو تو بھی ٹھیک ہے اب یہ اہم ترین جگہ شام کی فتح ہو گئی اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بات کریں گے دمشق اور مارکہ فحل و بیسان حمس انسرین اور قیساریہ یہ پانچ جگہ شام کی وہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ آئے گا اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین سیدنا عمرہ ہمارے مسجد کے ساتھی اشرف بھائی بیمار ہیں گلے کی تکلیف میں مبتلا ہیں دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جن امراض میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمِ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی ساتھی اس میں بھی شرکت فرمائے السلام علیکم